ہلو فرنس امید آپ لوگ سب خیرے سے ہوں گے آج کی ایک اور امپورٹنٹ ویڈیو ہے جس میں ہم کسی بھی بڑے سولر سسٹم کے ساتھ ارتھین کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے اس کے لئے اگر آپ سولر سسٹم انسٹال کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو کس قسم کے ارتھ کا جو ہے وہ لگانے ہیں کتنے بور کرنے ہیں آپ لوگوں نے اور وہ بور کس کس لیے ہوں گے کتنی قسم کی ارتھ ہیں اور کہاں کہاں پہ وہ لگیں گے یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا اور اس میں کن کن چیزوں کا خیال لکھنا آپ لوگوں نے کن کن امپورٹنٹ چیزوں کا خیال لکھنا یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو آج بتانے کی کوشش کروں گا تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ لوگوں سے چیز شیئر کرتا ہوں دیکھیں کوئی بھی سولر سیٹ اپ ہے اس میں تین طرح کے عام طور پر جو ہے وہ ارتھین کے لیے بور ہوتے ہیں تین بور ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک لائٹننگ ریسٹر ہوتا ہے اس کا بور ہوتا ہے دوسرا سولر پینل کو جو ارتھ دینا ہوتا ہے اس کا بور ہوتا ہے تیسرے نمبر پہ سولر انوارٹر کو جو ارتھ دینا ہوتا ہے اس کا ٹوٹل تین بور ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی بڑے سولر سسٹم کے لیے ضروری ہیں اچھا اب یہ چیزیں ان میں کس کس طرح کی چیزیں لگتی ہیں کن کن چیزوں کا آپ نے خیال لکھنا ہے جو ذہن میں رکھیں وہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں لائٹننگ ریسٹر کے لیے عام طور پہ ہمارے ہاں یہ اس طرح کا ایکوپمنٹ یوز ہوتا ہے جو کہ کپر کا بنا ہوتا ہے اس طرح کا یا اس طرح کے بھی مارکیٹ میں چل رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس لائٹننگ ریسٹر کے لیے جو سب سے امپورٹن چیز ہے اسے آپ نے سولر پینل کے ساتھ نہیں لگانا جو سب سے بڑی گلتی کرتے ہیں لوکل سولر کے انسٹالرز وہ یہ کرتے ہیں کہ لائٹننگ ریسٹر کو اٹیج کر دیتے ہیں سولر پینل کے سٹینڈ کے ساتھ جو کہ بہت غلط چیز ہے اس سے ہمیشہ سولر پینل سے کچھ فاصلے پہ لگانا چاہیے اس کا اور سولر پینل کا کسی قسم کا پس میں کوئی کنیکشن نہیں ہونا چاہیے نمبر ون پوائنٹ آپ لوگوں نے نوٹ کر لی ہے ٹھیک ہے لائٹننگ ریسٹ کر لی ہے اور یہ سولر پینل سے تقریباً چار سے پانچ فٹ اونچا ہونا چاہیے اور سولر پینل سے دور ہونا چاہیے اس کا کسی قسم کا کوئی کنیکشن سولر پینل کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اچھا ایک اور چیز آپ لائٹننگ ریسٹ جو ہے وہ سکپ بھی کر سکتے ہیں صرف اس صورت میں اگر ہنڈر میٹر کے فاصلے پر آپ جس جگہ پہ سولر پینل انسٹال کر رہے ہیں اگر اس کے ہنڈر میٹر کے دائرے کے اندر اندر کسی اور نے لائٹننگ ریسٹ لگایا ہوا ہے تو آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کورڈ ہے جو کہ ارث کے کورڈ ہیں اس میں یہ چیز منشن ہے کہ ہنڈر میٹر کے ایریے کے لیے ایک ہی لائٹننگ اریسٹر جو ہے وہ کافی ہے سو آپ لائٹننگ اریسٹر نہیں لگائیں اگر ہنڈر میٹر کے اندر اندر کسی اور نے لائٹننگ اریسٹر لگایا ہوا ہے تو آپ کی یہ ایک بور کی بچت ہو جائے گی لائٹننگ اریسٹر جو ہے اس کا خرشہ بچ جائے گا دوسرے نمبر پہ آتا ہے سولر پینل کا ارث سولر پینل کو آپس میں اٹیج کر کے اسے بھی ارث کرنا بے حد ضروری ہے ہر سولر پینل کے ساتھ سولر پینل کو ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ کرتے ہیں اور پھر ایک سولر پینل کی جو لاسٹ وڑا سولر پینل ہوتا ہے اس کے ساتھ ارث کی وائر کو ہم گراؤنڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ نے اپنے امیڈ گلمپ اینڈ گلمپ وغیرہ کے ساتھ یہ ساری اپنے سولر پینل اٹیج کی ہیں تو آپ کسی بھی سولر پینل کے ساتھ ارث کی وائر اٹیج کر کے علیدہ سے ارث جو وائر کو گراؤنڈ کر دیں تیسرے نمبر پہ آتی ہے سولر انوارٹر کی ارثنگ سولر انوارٹر کی ارثنگ بہت ضروری ہے کیونکہ عام طور پہ یہ سولر انوارٹر جو ہیں وہ ارث دیتے ہیں ہلکا سا کرنٹ مارتے ہیں جسے ساتھا لفظوں میں کہیں تو آپ اس سولر پینل کی ارثنگ کو اس کے جو ہے وہ باڈی کے اوپر بھی جگہ بنی ہوتی ہے جیسے یہ ایک انوارٹر کا سولر انوارٹر ہے اس کے ساتھ باہر بھی جگہ بنی ہوتی ہے ارث کی اور اندر جو بورڈ ہے اس کے اوپر بھی پی ای لکھا ہوتا ہے پی ای کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکٹیو ارث تو آپ اس کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں تو یہ تیسرا ارث جو ہے وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے دینا ہے اگر میں آپ لوگوں کو ارث کا تو ایک ارث کی بار یہاں سے لے جا کے تو علیدہ سے گراؤن کرنا ہے تین یہ پوائنٹ ہوگے اب آپ لوگوں نے میٹیریل کس طرح کا یوز کرنا کوشش کریں کہ جو پٹی ہے نا پٹی وہ استعمال کریں ڈیڑھ سے دو انچ کی پٹی کوپر کی جو کہ کم از کم تین فٹ لمبی ہو ڈیڑھ سے دو انچ پٹی چوڑی ہو اور تین فٹ لمبی ہو یہ والی پٹی استعمال کریں جو کہ آپ زمین کے اندر بور کے اندر لے کے جائیں گے ایک چیز ہوگی دوسرے نمبر پہ جب بھی آپ لوگوں نے جوڑ لگانا ہے کوشش کریں کوپر کے سکرو نٹ وغیرہ اور ساری چیزیں استعمال کریں ادروائیس سب سے بہترین حل جو ہے نا میں نے ایک فرنڈ کے گھر جو سولر سیٹ اپ انسٹرال کیا ہے اس میں جو اس کے جوڑ ہیں فارج نمبر ہم لوگوں نے اس طرح کی تار کو دیفینیٹلی پٹی کے ساتھ اٹیج کرنا تو میں نے اسے کوپر کا ویلڈنگ کروایا ہے اس کی وجہ ہے کہ ویلڈنگ کروانے سے ایک تاہیات جو ہے وہ چیز فکس ہو جاتی ہے اس کے ساتھ اس میں کوئی کاربن آنے کی گنجائش اوکسیڈیشن نہیں ہوتی کاربن نہیں آتا تو پرمنٹ آپ کا سکیور ہو جاتا ہے ارث تو آپ لوگوں نے پٹی کے ساتھ کوشش کریں کوپر کی ویلڈنگ کروا لیں صاحب کریں ٹھیک ہے اور کوشش کریں راڈ نہ اسطمال کریں کچھ لوگ راڈ اسطمال کرتے ہیں سریعے کی طرح کا راڈ ہوتا کوپر کے لیے وہ اسطمال کرتے ہیں ارث کرنے کے لیے راڈ نہ اسطمال کریں پٹی اسطمال کریں جو کہ ڈیڑھ سے دو انچ چاڑی ہو اور تین فٹ لمبی ہو راڈ مط lapt اسطمال کریں اور وائر جو آپ لوگوں نے اسطمال کرنا ہے وہ موٹے والی وائر استعمال کرنی ہے عام طور پہ جو وائر ہے جو آپ لوگوں نے اس پٹی کے ساتھ اٹیج کر کے زمین کے اندر لے کے جانا ہے وہ اس کی موٹائی ہے اگر ہم آپ کو رف آئیڈیا دوں تو جتنی موٹی کچھی پینسل ہوتی ہے نا اتنی موٹی وائر یہ اس سے تھوڑی سی کم بھی ہو جائے تو چل جائے گی اتنی موٹی وائر آپ استعمال کریں لازمی اس سے بریق مت استعمال کریں ٹھیک ہے جی اور جیسے یہ دیکھیں اگر وائر کو آپ لوگوں نے جوائنٹ ڈالنا ہے تو اسے کوپر کا ویلڈنگ کروائیں نہ کہ اسے ویسے ہی مروڈیاں دے کے تو آپ اس کا جوڑ لگا دیں وہ بالکل نہ کریں کچھ حرصے میں اس کی آکسیبیشن ہو جائے گی یا کاربن آ جائے گا تو وہ آپ کا جو ارث ہے نا وہ پھر آہستہ آہستہ ویگ ہونا شروع ہو جائے گا اور کام کرنا چھوڑ دے گا تو کوشش کریں کوپر کی ویلڈنگ کروائیں نٹ بولٹ اور اس طرح کی چیزیں یا اسے آپس میں جوڑنا مروڑیاں دینا اس طرح کا کام مت کریں ٹھیک ہے آپ پراپر جو ہے کوپر کی ویلڈنگ کریں کیونکہ عام طور پر فریج ایسیوں والوں کے پاس یہ چیز موجود ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے فریج اور ایسیوں کی جو کوائلز ہوتی ہیں وہ بھی کوپر کی ہوتی ہیں انہیں ویلڈ کرنا آتا ہے تو آپ ان کے پاس لے جائیں اور ان سے اپنے پٹی کو تار کے ساتھ ویلڈنگ کروائیں تو اس طرح کا ایک بریکٹ جو ہے وہ لگا لیں آپ جس میں آپ اپنی ارتھ کی وائر اٹیج کر دیں اور پھر وہاں سے تار الگ الگ لے جائیں اگر دو انورٹر لگے ہیں دو انورٹر کو چلے جائے گی تین کو چلے جائے گی سو آن سو آپ لوگوں نے ایٹ لیس جو ہے وہ دو بور تو لازمی کروانے اگر آپ کے ہندر میٹر کے دائرے کے اندر آلڈی لائٹننگ اریسٹ لگا ہوا ہے تو پھر آپ نے دو بور لازمی کروانے جو کہ سولر پینل کو ارتھ کرنے کے لئے ہوں گے اور سولر انورٹر کو ارتھ کرنے کے لئے ہوں گے اور ایس پی ڈیز کے لئے بھی ہوں گے آپ ان بورز کو الیدہ الیدہ کروائیں پھر ہی فائدہ ہے اگر ایک بور کروائے آپ لوگوں نے اور اسی کو سولر پینل کو دے دیا اسی کو سولر انورٹر کو دے دیا وہ ہی ایس پی ڈیز کو دے دیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے خدا نہ خاصتہ کسی ایشیو کے صورت میں پورا سیٹ اپ جو ہے وہ فیل ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں نے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے دوسرے نمبر پہ بور کتنا گہرا ہونا چاہیے آپ یہ دیکھیں کچھ لوگ جو ہے گیلی مٹی آجائے تو بور بس کر دیتے ہیں آپ یہ دیکھیں بور ہو رہا ہے تو یہاں پہ یہ گیلی ہلکی ہلکی نمی والی مٹی آنی شروع ہوگی تو آپ لوگوں نے گیلی مٹی جو ہے اس سے بھی نیچے جانا جب آپ کے بور میں سے گیلی ریت نکلنا شروع ہوگی نا گیلی ریت آپ لوگوں نے تب جو ہے بور جو ہے وہ بند کروانا وہ چالیس فٹ پہ آجائے وہ پچاس فٹ پہ آجائے وہ تیس فٹ پہ آجائے وہ ستر فٹ پہ آجائے گیلی مٹی پہ نہیں آپ لوگوں نے اپنا ارث کرنا آپ لوگوں نے ارث کرنا جیسے ہی ریت شروع ہو ٹھیک ہے وہاں تک آپ لوگوں نے بور کرنا ریت میں لے کے بھی نہیں جانا جہاں پہ ریٹ شروع ہو گیلی ریٹ وہیں تک آپ لوگوں نے صرف بور رکھنا ہے اور اس کے بعد پھر اپنا جو ہے وہ پٹی اس کے ساتھ وائر کو کوپر کا ویلڈ کیا اور پھر وہ بور کے اندر ڈالا اور اوپر سے آپ لوگوں نے اگر کیمیکل یوز کرنا ہے کیمیکل ڈالیں اور اس کے ساتھ ایک کم از کم دس فٹ کی جو لیندھ ہے پائپ کی جو کہ ایک انچ سوائنچ چوڑی ہو پائپ وہ بھی بور کے اندر ڈالنا ہے تاکہ چھ مینے سال بعد جو ہے بندہ اس میں پانی سے اس لیندھ کو بھر دے اور بور جو ہے وہ مینٹین رہے اس کی ورکنگ جو ہے وہ مینٹین رہے اب یہ بور ہو رہا ہے اور اب اس میں سے صرف مٹی نکل رہی ہے اب جہاں پہ گھیلی ریٹ نکلنا شروع ہوگی وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ابھی مٹی نکل رہی ہے یہ پانی خود بھی ڈالتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال لگنا وہ پتا چل جاتا ہے کہ کہاں پہ آکے جو ہے وہ ریٹ نکلنا شروع ہوگی اب آپ یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو میں ویڈیو پاوس کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ اگر آپ نوٹ کریں تو یہ تقریباً اس وقت بور پچاس فٹ کے قریب ہو چکا ہوا ہے اب پچاس فٹ بور ہونے کے بعد یہ دیکھیں ساتھ میں مٹی کے ریٹ نکل رہی ہے ہلکی ہلکی ریٹ نکلنا شروع ہوگی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ گیلی ریٹ ہے ٹھیک ہے یہ خوشک ریٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ریٹ والی مٹی اب نکلنا شروع ہوگی ہے اور یہاں پہ نمی جو ہے وہ بہترین ہوتی ہے قدرتی طور پہ یہاں پہ نمی مینٹین رہتی ہے تو آپ نے بور جو ہے وہ جہاں سے گیلی ریٹ نکلنا شروع ہو جائے وہاں تک کروانا ہے اب یہ پٹی کے ساتھ جو ہے یہ پٹی ڈال رہے ہیں پٹی کے ساتھ یہ آپ میں نے اسے اس کی وائر کو ویلڈنگ کروایا ٹھیک ہے جی ویلڈنگ کروانے آپ لوگوں نے نٹ بوٹ استعمال نہیں کرنا پٹی کے ساتھ ویلڈ کروانا ہے کوپر کا ویلڈ کروانا ہے اور پھر اسے بور کے اندر ڈالنا ہے ٹھیک ہے جناب جہاں پہ گیلی ریٹ یہ دیکھیں یہ انہوں نے ریٹ اب گیلی ریٹ مٹی کے ساتھ نکلنا شروع ہوگی یہ یہاں پہ میرا ماوس کا کرسط دیکھیں یہ ویڈیو کے نیچے کر کے انڈ پہ یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ کر کے تو اتنا گہرہ آپ لوگوں نے بور کروانا ہے اب یہ ساری وائر جو ہے بور کے اندر جا رہی ہے اب اس بور کو جو ہے اس بور کے ساتھ فردر جو آپ نے تار استعمال کرنی ہے اٹیچ کر کے وہ آپ کی مرضی آپ کس طرح کی تار استعمال کرتے ہیں لیکن کوشش کریں ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اتنی موٹی ہو جتنی سات چھتیس ہوتی ہے نا وہ والی وائر استعمال کریں اتنی موٹی استعمال کریں وہ بریق بریق تاروں والی سات چھتیس اتنا موٹی وائر وہ استعمال کریں اور اسے پھر آگے اوپر اپنے سولر سیٹ اپ پہ لے کر جائیں اور ایٹ لیسٹ جو ہیں اگر لائٹننگ اریسٹر آپ لوگوں نے نہیں لگانا تو ایٹ لیسٹ دو بور آپ لوگوں نے لازمی کروانے ایک انورٹر کے لیے اور ایک سولر پلیٹوں کے لیے ٹھیک ہے جی تو ہوپس ہو آپ کو جو ہے یہ آج کی ویڈیو سے کافی ساری انفرمیشن ملی ہوگی اور جہاں پہ اتنے پیسے لگ جاتے ہیں ایک بور کا جو ٹوٹل خرچہ ہے اگر آپ کو رف آئیڈیا میں دوں تو تقریبا تقریبا پندرہ سے اٹھارہ ہزار پی ہے پانچ ہزار پی کا بور ہے اور تقریبا بارہ سے تیرہ چودہ ہزار پی کا اس کا سمان مل جاتا ہے اگر آپ پراپر سولر کی مارکیٹ سے پرچیز کرتے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے لاہور سے لیئے ہیں اور میرا ایک بور کے اوپر جو ایکسپنس آیا ہے وہ ساڑھے ستارہ ہزار پی آیا ہے سو جہاں پہ لاکھ اور پہ لگ جاتے ہیں انویٹر پہ سولر کلٹوں پہ تو وہاں پہ ایک بور جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیئے ایرٹنگ کے لیے انویٹر کے لیے الہیدہ پلیٹ کے لیے الہیدہ لائٹنگ اریسٹر کے لیے الہیدہ اور یہ بہت ضروری ہے سسٹم کے لیے تو امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی ان کی معلومات میں اضافہ ہو سکے تھانکیو گرمہ سی